اسلام علیکم موزز اوبر پارٹنرز اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم اپنی بینک کی تفصیلات کو اوبر والٹ میں کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ مین مینیو میں آئیں اور والٹ کی اپشن کو سیلیکٹ کریں پیمنٹ میٹھرڈز کی اپشن کو سیلیکٹ کریں موزز پارٹنرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں اپنی بینک کی تفصیلات کو درج کرنا ہے بزنس ٹائپ میں انڈویزیل کو سیلیکٹ کریں اپنا نام لکھنے کے بعد ایڈریس لکھیں اور خیال رہے ایڈریس آپ نے وہی لکھنا ہے جو آپ کے شناختی کارڈ پر لکھا ہو ایڈریس لکھنے کے بعد اپنے شہر کا نام لکھیں اور پھر بینیفیشری ون نمبر یعنی اپنے موبائل نمبر کا اندراج کریں موبائل نمبر لکھنے کے بعد اپنی ڈیٹ آف برد یعنی تاریخ پیدائش لکھیں نیشنیلیٹی یعنی اپنے ملک کا نام لکھیں ملک کا نام لکھنے کے بعد اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں اور خیال رہے کہ شناختی کارڈ نمبر لکھتے وقت سی این آئی سی آپ نے بڑے حروف میں لکھنا ہے سپیس دینے کے بعد اپنا شناختی کارڈ نمبر بغیر کسی سپیس یا ڈیش کے لکھتی جئے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اپنے بینک کا نام لکھیں ہم ایزی پیسہ سلٹ کریں اور ایزی پیسہ کا سویفٹ کوڈ لکھیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سویفٹ کوڈ لکھنے کے بعد آئی بینک کا اندراج کے لیے آپ کو اپنی ایزی پیسہ ایپ میں جانا ہوگا اور سائن ان کرنا ہوگا ایزی پیسہ ایپ سائن ان کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا آئی بین نمبر اپنے اس آئی بین نمبر کو کوپی کریں اور واپس اوبر ایپ میں آ کر پیسٹ کر دیجئے بینک اکاؤنٹ نمبر آپ کے ایزی پیسہ کا جو ریجسٹرڈ نمبر ہے وہی ہوگا اپنا ریجسٹرڈ موبائل نمبر لکھیں اور سبمٹ کر دیجئے موزز پارٹنرز آپ کے بینک کی تفصیلات اوبر والٹ میں ایڈ ہو چکی ہیں آپ کے اوبر کے انتخاب کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ